اپیسوڈ کی سٹارٹ میں ہم وانگ اور باقیوں کو دیکھتے ہیں جو سبھی آگے بڑھتے ہوئے کسی الگی جگہ پر آگے ہوتے ہیں اور یہ جگہ بہت زیادہ خطرناک ہے چاروں طرف پویزنس فور اور عجیب عجیب کیڑے بھی ہیں جو ان سبھی کو اپنے پویزن سے مار بھی سکتے ہیں لیکن تب بھی وانگ اور باقی یہاں پر سب سے زیادہ پویزنس چیز کو ڈھوننے آئے تاکہ اسے مار کر اس کا سپریٹ سٹون لے سکے اور اس سٹون کی مدد سے ان سبھی کی کلٹیویشن پاور بڑھ جائے گی تب آگے بڑھتے ہوئے ری وانگ کو بتاتی ہے میں نے سنائے اس جنگل میں ایک بہت بڑا بیسٹ رہتا ہے جس کی پویزنس پاور بہت زیادہ ہے اور اسے ہرانا کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے اس بیسٹ نے آج تک کتنے سارے لوگوں کو مار دیا کوئی بھی اسے آج تک پکڑ نہیں پایا ہے ساتھ ہی یہاں کے آس پاس چھوٹے چھوٹے پودے بھی پویزنس ہے اگر گلتی سے ہم نے ان پر پیر رکھ دیا تب بھی ہم مر سکتے ہیں لیکن اس سے وانگ کو کیا ہی فرق پڑنے والا تھا وہ اسے کہتا ہے مجھے وہاں پر لے چلو جہاں پر سب سے زیادہ خطرناک پویزنس بیسٹ ہے میں اسے ہی مار کر اس کا سپریٹ سٹون لے لوں گا جس ان کا سب ہی حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر وانگ تو سیدھا اسی بیسٹ کے پاس جانا چاہتا ہے تاکہ اسے مار سکے ادھر فینگ ایک بہت بڑی پویزنس فول کو سمیل کر رہا ہوتا ہے تاکہ یہ پتہ لگانے کی کوشش کر سکے کہ وہ پویزنس فول کتنا زیادہ پویزنس ہے کہیں اس سے وہ مر بھی جائے گا یا نہیں لیکن اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ فول پویزنس ہے بھی یا نہیں اس لئے وہ وہاں سے باقیوں کے پاس آ جاتا ہے ادھر وانگ تھوڑی دور آنے کے بعد اپنی پاور کی مدد سے آس پاس کے جتنی بھی سارے پویزنس فول ہیں ان سبی کو اپنے ہاتھ میں اکھٹا کر لیتا ہے اور اس میں الکمی کرتے ہوئے ان سبی کی پاورز کو ملانے لگتا ہے جو دیکھ کر سارے لوگ ایک دم حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر وانگ کیا کر رہا ہے اور اس نے کب سے الکمی سیکھ لی الکمی سیکھنا اتنا آسان کام نہیں ہے اس الکمی میں کسی بھی چیز کے شیپ کو بدل کر کسی دوسرے چیز میں بدل دیا جا سکتا ہے اگر کوئی اس میں ماسٹر ہو وہ ہی یہ کام کر سکتا ہے تب وانگ اپنی پاور کی مدد سے ان سارے کے سارے فول کو سپیرڈ سٹون کے اندر ہی بدل دیتا ہے اور وہ تینوں سٹون فینگ دی اور کنشو کو دے دیتا ہے تاکہ وہ سبھی اسے کھا کر اپنا کلٹیویشن پاور بڑھا سکے جس سے ان کا لیول بھی جلدی بڑھ جائے گا تب اس سٹون کو دیکھ کر ری سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ سٹون تین دن تک کے کلٹیویشن پاور کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے جس وجہ سے کوئی بھی اپنا لیول جلدی پورا کر سکتا ہے مجھے یقین نہیں ہوتا کہ وانگ نے اتنی جلدی ان پویزنس فول کو الکمی کی مدد سے سٹون میں بدل دیا جس کے بعد وہ بھی اس سٹون کو کھا لیتی ہے اور پھر سبھی وہاں سے دوبارہ آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں وہیں اس جگہ پر کئی ساری خوبصورت بٹر فلائے بھی ہوتی ہے لیکن تب ایک بٹر فلائے اڑتے ہوئے گلتی سے ایک پویزنس فول کے پاس آ جاتی ہے تب وہ پویزنس فول اس بٹر فلائے کو اپنے اندر ہی سمع لیتا ہے اور جیسے ہی وہ بٹر فلائے اس کے اندر جاتی ہیں ایک دم راکھ میں ہی بدل جاتی ہے جس کے بعد وانگ سبھی سے کہتا ہے یہاں پر اتنی زیادہ پویزنس چیزیں ہیں لیکن تب بھی یہاں پر لائف موجود ہے کئی سارے برڈز اور اینیملز بھی ہوں گے یہاں پر جو سبھی ان پویزنس کے ساتھ بھی زندہ ہے یہ تو بہت حیران کر دینے والی بات ہے تب فینگ ہوا میں اپنا ہاتھ مارتے ہوئے پویزنس کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں ہوا میں تو پویزن نہیں فیلا ہوا اگر ایسا ہوا تو ہم سب تو ایسا ہی چلتے چلتے مر جائیں گے پر جب وہ یہ سب محسوس کری رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کے سامنے ایک خطرناک مکڑی آ جاتی ہے جو کہ بہت زیادہ پویزنس ہے اور یہ دیکھ کر فینگ ایک دم ہی زیادہ گھبرہ آ جاتا ہے اور جلدی سے اپنا بھالا نکال لیتا ہے جس کی پاورز کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے وہ ایک زودار اٹیک اس مکڑی پر کر دیتا ہے جس وجہ سے وہ مکڑی وہیں پر ماری جاتی ہے تب یہ دیکھ کر وانگ اس سے کہتا ہے ارے یہ تو بہت زیادہ معمولی مکڑی تھی تم نے اسے مارنے کے لیے اپنا بھالا کیوں ایکٹیویٹ کر لیا تم تو سچ میں کسی کام کے نہیں ہو تب دیکھتے ہی دیکھتے ایک مکڑی کی مرنے کی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ مکڑیاں آنا شروع ہو جاتی ہے اس لئے ری اپنی پاور کی مدد سے ان سبھی مکڑیوں کو مار رہی ہوتی ہے تو وہیں ایک دو مکڑی کینشو کے پاس بھی آنے لگتی ہے جو دیکھ کر وہ گھبرا جاتی ہے اور وانگ کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے جو دیکھ کر وانگ ہسنے لگتا ہے اور ایک ایسی چھٹکی بجاتا ہے کہ اس کی چھٹکی میں سے اتنی پاور نکلتی ہے جس سے آس پاس کی ساری مکڑیاں راک میں بدل جاتی ہے اور وہ ساری مکڑیوں کے مرتی ہی وہ سبھی کے سبھی اس پریڈ سٹون میں بدل جاتے ہیں یہ دیکھ کر کنشو اقدمی زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ یہ سارے کے سارے سٹون اب میرے ہوئے میں کسی کو اسے لینے نہیں دوں گی تب فینگ وانگ سے کہتا ہے یہاں پر دو اور ہیں اسے بھی مار دو لیکن وانگ اسے کہتا ہے میں تمہاری مدد نہیں کروں گا تم خودی سے مار لو اسے کیا کر رہے ہو تم جب سے وہاں کھڑے ہو کے اس لئے فینگ کچھ سے ہی ان مکڑیوں کو مار دیتا ہے دوسری طرف ہم ایک پہنسی زیادہ پوائزنیس سنیک کو دیکھتے ہیں جو وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے ایک لڑکی کے پاس آ جاتا ہے اور وہ اس لڑکی کو کچھ بھی نہیں کرتا تب اس پوائزنیس سنیک سے وہ لڑکی کہتی ہے لگتا ہے کوئی اس جنگل میں آیا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے اب تو مجھے اس سے ضرور ملنے جانا چاہیے اور اتنا کہنے کے بعد وہ زور زور سے ہسنا شروع کر دیتی ہے اور اسی سین کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہی اینڈ ہو جاتا ہے تینکس فور ووچنگ